بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے پہلے ان کی مذہبی سوچ کو تبدیل کیا ان کی معیشت کو بدلا اور ان کے وہاں جاگردانہ نظام کو ختم کیا جمہوریت اور اسلامی نظام کو رائش کیا اسی بنیاد پہ برطانیہ فرانس اور امریکہ میں انقلابات آئے سب سے زیادہ جو اہم حصہ ڈالا ان میں فکری انقلاب کو برپا کیا اسلام کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انقلابی تبدیلیوں میں جو نمائع تبدیلی پیدا کی ان میں ان کے علم کو مذہبی اور طبیعتی علم میں تقسیم کیا مذہبی علم سے رہنمائی تو ہر زمانے میں ہر زمانے کے لوگوں نے ہر مذہب کو ماننے والوں نے حاصل کی مگر طبیعتی علم میں محدود کر لیا خود کو جیسے کہ غیر مقدس چیزوں کو مقدس جان کر ان کی عبادت میں لگ گئے یعنی بدپرستی عام ہو گئی جانوروں کی پوجہ ستاروں کی پوجہ آگ کی پوجہ ان تمام چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کے خدای نعمتیں سمجھ کے انہوں نے خدا مان کر عبادت کرنا شروع کر دی اور اسلام نے آ کر ان کی سوچ کو تبدیل کیا یعنی اللہ وحدہ اللہ شریک کو ماننے کی دعوت دی اور وہ تمام چیزیں جس کو انسان کے نفع کے لئے اللہ نے پیدا کیا تھا ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کے اندر آگے بڑھنے کی سوچ پیدا کی جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اپنے نعمتوں کا ذکر کیا وَجَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَا ہم نے نین کو پیدا کیا وَجَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَا نین کے لئے رات کا ماحول بھی پیدا کیا وَجَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ہم نے کام کاش کے لئے دن کو پیدا کیا پھر وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اور تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا وَعَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَانْ سَجْجَا جَا آسمان سے پانی کو برسایا یعنی ایسا کر کے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو ایک کے کر کے بیان کیا اور کیا کہا کہ ان نعمتوں کو انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیا قرآن سے پہلے اسلام سے پہلے سمندر آگ پانی یہ تمام چیزیں ہر وہ چیز جو انسان کو یا نفع پہنچا سکتی تھی یا نقصان کا سبب بن سکتی تھی غیر مسلم کی امیوریٹی نے ہمیشہ ان کو خدا و طاقت ورمان کر ان کی عبادت کی ان سے نفع اٹھانے کی خاطر یا ان سے بچنے کی خاطر مگر اسلام نے آکے سوچ کو بدل دیا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کا جب نزول فرمایا اللہ نے جب قرآن کو اتارا تو پہاڑوں نے آسمان نے زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یا اللہ ہم اس کی سکت نہیں رکھتے فرمایا کب کب آنے لگے مگر اللہ رب العزت نے پھر انسان کے سینے میں اس قرآن کو اتارا اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کی مخلوقات میں ہیں اور جنہوں نے اس بوج کو اس وزن کو اس ذمہ داری کو اٹھانے سے منع کیا اللہ نے تمام کی تمام چیزوں پر انسان کو مسخر کر دیا یعنی آج دیکھے اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے زمین کی گہرائیوں میں بھی پہنچ گئے آسمان کی وسط کو بھی پار کر لیا ہر وہ چیز جس نے قرآن کو قبول کرنے ذمہ داری سے انکار کیا اللہ رب العزت نے چیز کو مسلمانوں کے لئے مسخر کر لیا یعنی ترقی کے رستے کھل گئے پھر اس کے بعد بد پرستی اور توہم پرستی یعنی جس نے انسان کی شخصیت کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا اس کی سوچ کو اور اس کے خیالات کو اور اس کے آنے والی زندگی کو بلکل ہی متاثر کر دیا تھا اسلام نے اس تمام چیزوں کو ختم کر دیا کہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے دنیا انسان کے لئے ایک امتحانگاہ ہے جہاں انسان تیاری کرے گا یعنی اللہ کی بتائیوی حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارے گا اور اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر تمام افعال کرے گا تو ہر وہ چیز جس کو خدا مانا جاتا تھا اس کا انکار کر دیا اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی یہ بات بھی انسان کے عقیدے میں راست کر دیا پھر اس کے بعد اسلامی تحذیب کا جو یورپی تحذیب پہ اثر ہوا سب سے پہلے اس کی سوچ کو بدل دینا یعنی اس کے معاشی نظام کو بدل دیا مفادات ذاتی مفادات سے نکال کر قومی مفاد کی طرف لے آئے اس کو پھر اسلامی تحذیب کا یہ اثر بھی ہوا ان کے لباس ان کے طور طریقے ان کے رہن سین ان کی تعمیرات ہر چیز میں مشرقیت نظر آنے لگی پھر خاندانی نظام قائم ہوا اداروں میں اسلامی تعلیم عربی تعلیم کو لازمی کرا دیا گیا عربی اور یونانی زبانوں کا استعمال شروع کیا گیا یہاں تک کے لباسوں میں بادشاہوں کے لباسوں میں اور سکھوں میں اس عربی خط رائچ کیا گیا پھر اس کے بعد غیر مسلم بادشاہوں کے درباروں میں مسلم وزیر مسلم حکماء یہ تمام اہل علم حضرات موجود رہا کرتے تھے جن کا تعلق اسلام سے تھا مسلمانوں سے تھا مسلم یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا مقصد علم کو غصت دینا کیونکہ اسلام سے پہلے تعلیم کا تو تصور ہی نہیں تھا تعلیم ہے کیا اور تعلیم کے مقاصد کیا اس سے آگاہ نہیں تھے اہلیو تو مسلم یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لائے گیا جس میں سب سے زیادہ رائل یونیورسٹی لندن کی رائل یونیورسٹی ہے جس کا سب سے بڑا کارنما یہ ہے کہ انسانی خون کے مطالق نئی معلومات نئے انکشافات کیے گئے سطح زمین کی اثر انہوں پہ مائش کی گئی اور حیت جدیدہ کی بنیاد رکھی گئی اور ایسے بہت سارے کارنما انجام دیئے گئے جو مسلمانوں کا ایک نمائی پہلو ہے اس میں آپ جابر بن حیان محمد بن زکریہ رازی ابن الحیزم جیسے نمائی سائنجدان اور اہل علم حضرات جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے وہ ان کے لئے بطور استاد اور یونیورسٹی کا درجہ رکھنے لگے فیما